ہاں جی اسلام علیکم ویورز کے آج چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں حاضر ہوں ہوں اپنے ایک اور نیوی لوگ کے ساتھ تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اپنے علاقے کے سب سے مشہور کھیل جو یہاں پر سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے جس کا نام والی بال ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں یہاں کے جو پلیئرز بغیرہ ہیں وہ کہاں کیسے کھیلتے ہیں میں آپ کو سارا کوئی دکھاؤں گا وہ جا کے تو بس بنے رہی ہے میرے چینل کے ساتھ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات ہر ویلوگ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی موبائل اٹھا لو نکل پڑو گلیوں میں جیسے یہ عوام سے شرمانہ بان کریں اگر کامیاب ہونا ہے تو بھائی ابھی موبائل اٹھا کے گلیوں میں نکل پڑیں یہ مت سوچیں کہ بھائی وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ایسے ہی اگر آپ لوگوں نے دیکھتا رہا نا تو لوگوں نے پھر آپ کو دیکھتے ہی رہ جانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ بھائی ابھی موبائل اٹھا لیں اور چلیں گلیوں میں تو بس ماں یہ پہنچنے والا ہوں والی بال کے جو نیٹ لگا ہوا ہے تو وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو یہ بس قریب ہی آگیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی ہاں جی بھی بس تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے ہی والی بال کا نیٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی میں زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ سبھی پلئیرز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں یہ بہت مشہور کھیلہ ادھر بہت دل سے کھیلہ جاتا ہے یہ دیکھیں جی کیا یہ خوبصورت نظارہ بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت دلچسپ گیم ہے اس کے بڑے بڑے رولز بھی ہوتے ہیں تو آگے چال کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو ادھر دیکھیں جی یہ بائیک پر ایک لیٹا ہوا ہے یہ میرا بچپن کا دوست ہے اس کو کوئی کھیلاتا نہیں ہے تو اس لیے یہ ادھر الائدہ ہو کر ان سے لڑ کر ادھر آگیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ڈلتی شام ڈلتا سورج کیا آئی ماشاءاللہ کیا آئی خوبصورت نظارہ دیکھیں یہ جو فصل لگی ہوئی ہے یہ تمباکو کی ہے تمباکو یہ تمباکو مطلب ہکے میں استعمال ہوتا ہے یہ بہت شوق سے ادھر یہ بھی لگائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہمارے علاقے کا ہے حسن اس کا نام تھا یہ دیکھیں یہ بہت پرانا درختہ ہے برگت کا بوئی ڈیچی سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں تو میں آگے جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ سارا کھیل والی بال کا جو آج کا میرا ویلوگ تھا وہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں سارا آئی تو یہ دیکھیں یہ اوٹ چلی گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی کچھ فرینڈز کھڑے ہیں میرے ادھر بائیک کے ساتھ ہی تو آگے وہ دیکھیں وہ میرے ہم سفر میرے ویلوگر میں ساتھ دینے والے وہ ان صاحب وہ بھی کھیل رہے ہیں یہ بھی بہت بڑے پلیئر ہیں شمیش لگاتے ہیں ایک آج سے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ابھی سرویس کیا اسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سرویس یہ دیکھیں یہ ان کو ایک پوائنٹ مل گیا جی واقعی یہ پھر وہ سرویس کرنے رول والی سرویس کرتے ہیں یہ بہت بڑے پلیئر ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر ایک گوڑا بندہ ہوا ہے تو دیکھیں یہ بھی ایک ڈیرہ ہے یہ دیکھیں یہ اب اسے جب ایک بار نیٹ میں لگ جاتی ہے اسے دوبارہ کہتے ہیں اسے ہم تیسرا وال کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ ہاتھ بھی لا رہے ہیں تو یہ بہت اچھے پلیئر ہیں واقعی میں یہ آن ہم اسے کہتے ہیں آن پاشا یہ دیکھیں یہ تھی شمیش بہت بڑی شمیش دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ سب ہی پلیئر ہیں یہ سارے انٹرنیشنل پلیئر یہ دیکھیں آپ نے شمیش دیکھیں اس کی کیا بات ہے پوائنٹ مل گیا بھئی کیا بات ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بھی کھیل یہ بڑے شونک سے کھیلتے ہیں سب ہی ابھی تو ماہ رمضان ہے روزہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں ابھی جوش نہیں ہیں تو بعد میں ان کو جوش بھی آئے گا جوش سے بھی کھیلتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو لوگ پسند آ رہا ہو تو چینل میرے کو سبسکرائب کریں یہ کھیل کے بارے میں اگر آپ کو ارائے دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھر نیٹ میں لگ گئی یہ پھر کیا بات ہے ان پلیئرز کی واقعی کمال کمال کھیلتے ہیں کہ تو ان کو انٹرنیشنل میں جانا چاہیے تھوڑے دنوں میں یہ انٹرنیشنل پر کھیلیں گے واقعی میں یہ بہت بڑے پلیئرز ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ادھر یہ دیکھیں یہ کدھر یہ پڑے والے پلیئر یہ دیکھیں یہ شمیش شمیش پہ شمیش سب بھی شمیشر ہیں دو آت کامی لگاتے ہیں دو آت والے یہ سب بھی شمیشر ہیں یہ دیکھیں یہ بچے بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں آئی تینک کہ میں کیسے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں جو بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں ویڈیو بنوانے کے لئے بڑے شوک سے یہ دیکھیں یہ ہیں انظر جو کہ میرے لاس والے ویلوگ میں بھی آئے تھے ہکے والے بھائی یہ دیکھیں انہیں لگ رہا ہے کہ یہ میری ویڈیو بنا رہا ہے ویورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تک ان کا کھیل جاری ہے کافی ٹائم گزر گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی گیم ہو جاتی ہے تو کبھی وہ آگے نکل جاتے ہیں کبھی وہ آگے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے گیم آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے رمضان شروع ہے تو افطاری کا ٹائم بس آئی رہا ہے تو ہم بس اور ٹائم نہیں لگائیں گے ہم چلیں گے اپنے سفر پر واپس تو آج ہماری افطاری ہے مسجد میں تو ہم مسجد میں جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی کچھ فیصلہ کر رہے ہیں پلئیرز ابھی تو اٹھ چلی گئی ہے اٹھ یہ دیکھیں ہاں جی ویورز تو اب ہم واپس جا رہے ہیں ہم نے اپنا موبائل کا جو ہینڈل ہے وہ واپس کو گمالی ہے تو اب ہم واپس جا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے گاؤں کی خوبصورت گلیاں کچھی گلیاں جو آپ کو بہت پسائند آئیں گے آپ نے نہ کبھی ایسی گلیاں دیکھی ہوں گی تو وہ آپ میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی گاؤں کا اندرونی منظر اندرونے گاؤں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو میں تو یہ دیکھیں وہ فصل ہے ایک گندم کی بس یہ بھی تیار ہونے لگیا اس کے بھی ہم آگے آپ کو بھی لوگ دکھائیں گے کہ یہ کیسے اس کی کٹائی کرتے ہیں اور کیسے اس کا وہ دانے نکالتے ہیں اندر سے مشین تریشر جسے کہتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں وہ سارا ہم آپ کو دکھائیں گے جب یہ سیزن آئے گا تو ابھی ہم اس جو کلوز سی گلی ہے ہم اس کے اندر سے جائیں گے تو آپ کو یہ گلی دکھائیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت جو کہ واقعی گاؤں کا ایک بہت خوبصورت نظارہ ہے آہاں جی یہ دیکھیں اب ہم بس یہ انٹر ہوئی گئے ہیں اس گلی میں یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی خوبصورت ایک گلی ہے گاؤں کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ گاؤں ہے پرانے وقتوں کا گاؤں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ سبھی آگے جا رہے ہیں کیونکہ بس افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے تو سبھی کو جلدی ہے کیونکہ آج وہاں پر ایک ختم شریف پی ہے اس میں بھی شامل ہونا ہے تو اس لئے آج جلدی جلدی ہم اس گلی کو کروس کریں گے جلدی جلدی ختم کریں گے یہ دیکھیں جی تو ویورز اگر آج کا ویڈو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل ازاز زندگی کو ضرور سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمیٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن تو لازمی کریں تو یہ دیکھیں وہ سامنے ایک دربار بھی ہے یہ ہمارے علاقے کی یہ بھی بہت بڑی شان ہے یہ دربار ہے ایک بزرگ صاحب کا جن کا نام ہے حضرت پیر بادر علی شاہ تو یہ ان کا دربار ہے تو بس یہ مسجد آگئی ہے یہ اس کا گیٹ آگیا ہے تو اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ